السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں کہ الحمدللہ سے میں تو ہوں ہی پیاری ہوں ہی خوبصور ہوں ہی بہت اچھی بھئی مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی میری طریف کرے میں اپنے آپ میں نو آپ چنگا لگ دا نا بس آپ لوگ بھی ایسے کیا کرے کہ کوئی کسی کی طریف کے محتاج نہ ہوا کرے کہ یار ہم نے کسی کے لیے نا طریف کرے تاکہ اسی اگے لوگاں دیکھے سونے دے بھی بانے کے چلے جائیے نا تے لوگاں سانو نا کوئی نہیں اچھا کہنا کوئی کوشش نہیں کہنا بس تو یہ دیکھو کہ ساڑھے تھے پینے ہوئے کہ یہ اچھا لگ دا ہے ساڑھے لگایا ہے کہ یہ اچھا لگ دا ہے شیشے تھوڑے کرنا ہر جگہ لگے ہوتے ہیں ازادی بجا بھی بولنا نا آپ کی سما آپ کی گھر میں ہر جگہ آئینے لگے ہوتے ہیں آئینے میں جا کے کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں کہ کہاں سے خوبی ہے کہاں سے خامی ہے صحیح ہے نا یہ خوبی ہے اس پر آپ خود کلائپنگ کریں یہ خامی ہے اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کریں تو میں نہیں کہتی کہ میں میں نے کبھی کسی کے آز کے لیے نہ کوئی کپڑا پہنے نہ خود تیار ہوئی جو مجھے اچھا لگتا ہے میں تک جب تک میں اپنی عزت نہیں کروں گی میری کوئی عزت نہیں کرے گا ساہمہ رہا ہاتھ سکتے ہیں اب ساہمہ نے پینے لگی ہے چائے گھڑ والی اور لائچی والی تو جس نے پینی ہے وہ میرے ساتھ پی لے اور ہاں جس نے بھی ایک وقت میرے ہاتھ کی چائے پی لینا وہ ساری زندگی میرا صدا ہو پر رہ جائے گا ٹھیک ہو گیا میں اتنی اچھی چائے بناتی ہوں وہ گھڑ والی چینی والی نہیں چینی یہ اچھی چیز نہیں ہے خاص طور پر لیڈیز کے لیے تو یہ بالکل بھی اچھی چیز نہیں ہے یہ دیکھیں کتنے دن ہو گئے ویسی کی ویسی پڑی ہے میں انہوں نہیں خاتل آیا میں کہتا تو وہ اتنی پہ ہے میں بھاردت ڈالیوں ہانیا کو بھی نا مجھے کسی نیویسے مشورہ دیا تھا کہ ساہمہ اس کو مصری مصری والی وہ چائے خر نہیں پیتی وہ چائے بودھے دودھ لیکن یہ ہے کہ وہ جہاں ہمیشی اتنا سا ڈال دیتی ہوں وہ پی لیتی ہے اب ساہمہ بنانے لگے چائے دیکھوں گاڑی گاڑی چائے کو پکانے کا طریقہ پس کو اچھے سے پھینٹا کریں صحیح ہے نا یہ والا اب ہم کرنے لگے والیمے کے تیاری یار ویائی نی مکندیا میرے رشتے دارا نے سچی میں نو دیکھ لیا نا جے انہوں نے میری ویڈیو بیکھ لیا نا میری موڑے میں نو یہ امید ہے کہ بھی نو کسی نے ہون سدناک ہوئی نی صحیح ہو گیا نا ساہمہ ت سانو چنگ گئی ویسے بتانا بھی چاہیے میرا فرض ہے بھئی عوام کے ساتھ شیئر کرنے کا پھر وہ مجھا آپ نے سے بتاتے ہیں ساہمہ ایسے نہیں ایسے ویسے نہیں ایسے چلو میری باتو باتو میری چائے ریڈی ہوگی میں پیتی ہوں پھر میں تیار ہوتی ہوں پھر بتاتے ہیں کیا کرتے ہیں جی بہت بڑا احسان ہو رہا ہے مجھ پہ آگے بولو بولو نہیں تو یہ آج میں نے میک اپ سٹ کی ہے گائیز یہ ہے جی ہمارا میک اپ ہماری خوک ہماری خوشتے ہیں نا چھوڑا ہے بعد میں کب کھرارا پڑے گا تب پتا چلے گا ہاں پھر ہماری یہ ہے ہماری خوبصورتی ممہ سے الگ ہونا تھا نا اسری مرم نے جوری ہے الگ ہونے کا دیکھیں گائیز پھر اس نے الگ ہونے والا نام لے دیا یہ مزاک میں بھی یہ لفاظ مجھے پسند رہی کان پکڑ لے کان پکڑ لے کان پکڑ کے سوری گندی اولاد گندی اولاد یہ گائیز یہ میری گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد میں آئی لینر بھی لگانا ہے یہ والا میں آئی لینر بھی لگانا ہے یہ والا میں لگانا ہے تیری ماں میں یہ پتہ نہیں لگاتی بیٹی مجھے اللہ نے موڈرن دی ہے تو ماں بچاری سیمپل سی گائیز اور ممہ نے اپنے یہاں سے وہ پازو بھی کٹے ہیں سوٹ کے اپنے یہ موڈل منڈری میری ممہ بھی توبہ ابھی میری ممہ نے گاڑے بھی سینک لی ہے لو جی سارا کچھ پہلے ہی بتا دیا ہے اب ہم میرے بلوگ ہی نہیں چلیں گے میں نے تو سپرائز سارا چول ہاں مجھے آپ میں کیا کریں اس ہے گنڈی اولاد یہاں اپنے میں آپ نے اپنے جولری دیکھا میں نے بندیا لگاتا ہے بندیا کا لگاتا ہے ہم نے نہیں لگانی ہے ہانی نا اس کے ساتھ بائٹ ہے اچھا دوسری دکھا پتہ مجھے یہ گنڈی اولاد ہیں گنڈی اولاد ہیں چلو وہ پکڑا اس میں کیا ہے اس میں میری چونیا ہے یہ نہیں یہ ڈبی میں کیا ہے میری چونیا ہے اچھا اس میں دکھا تو ٹبا اچھے والا کوئی لا کے دیتی ہوں یہ کیا ہے ہم سچ چوڑیوں والے یہ ہانیہ کی چوڑی ہے ہم بھی بچپن میں ایسے کرتے تھے آپ چلو مجھے تیار کرو اب تائم بار ختم ہوگی میں سولے کی کانٹی دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہانیہ کے دوسرا بس ہم تھک گئے ہیں دیکھ دیکھ دیکھیں اور یہ یہ اچھا چیز ہے یہ بالوں میں ڈال ہوگی نہ گولڈ ہو جائے ہیں آپ کے بارے بتھا اس میں کون سا والا شیڑ ہے یہ میں نے اپنے لئے لیا تھا جب بندے کی اولاد ہو جائے تو بندے کی کچھ نہیں رہتا بچوں کے بات سا پچھا جائے بچوں میں بچوں میں دیکھ ہی رہے ہیں سیما بچاری کا میک اپ میرا ہے اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں پیچھے اٹھ جائے پیچھے اٹھ جائے پیچھے اٹھ جائے اچھا چلیں جی یہ ہے ہانی اکیب یہ ہے ہانیہ مجھے آج زیادہ پیاری لگی پیچھے گھومنے کا بہت شوک ہے یہ ہے جی ہانی اکیب ہانیہ اس بڑا سے پیچھے ہٹھو اس کے ساتھ بیسے میں نے ہیل والا شیوز لیا تھا لیکن میں اس کو ہیل والے شیوز نہیں پہنے دیا میں نے کہا ایسی یہ ہے شرارتی بلی ایسی میں نے کہا کسی کے اندر اس نے تیز چلنا کہیں اس کا گری نہ جائے چوٹیاں لگ جائے یہ گائز آج میں نے ایسا تھوڑا سا میک اپ چینج کی ہے آپ لوگ ہانی اکتے میرے گندی اولاد میرا میک اپ پگل جائے گا ہاتھ یہ دیکھیں یہ میں نے اس کا میک اپ کیا اور آج میں نے اس کے بال بچاری کے کھلے چھوڑی دیا میں نے کہا پوتر آج لاس ڈے شادی کا برداشت پیچھے دیکھو یہ دیکھیں میں نے اس کے بالوں کو ہانی ادھر ہو نا یہ ہے جی میں نے ہانیہ کے بالوں کو ایسے کھولا چھوڑا ہے آپ لوگ سب بول رہے تھے میں لگوں کے دکھا لی آپ پیچھے ہٹو میں نے تو یہاں پہ کھڑے ہونے چلو بس 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 ماشاءاللہ سے آپ سب بول رہے تھے سیمت انہیں بالوں کا کیا دیکھیں ماشاءاللہ سے ایسے تین دن پہلے ایسے تین دن پہلے کٹنگ کروائی تھی اور ماشاءاللہ اتنی ہی لینٹسکی ہو گئی ہے تو کاش ہمارے بال بھی اتنی جلدی گروہت کرتے تو یہ جب نہیں بیٹا اصل وجہ بتا دوں پھر چلو بعد میں نہیں بتاتی نہیں بتاتی تو یہ ہے جی ہماری فائنل لوگ میری ہنو ریڈی ہو گئی ہے اور آپ نے کمیریز میں اس کو ماشاءاللہ لازمی بولنا ہے ٹھیک ہو گیا بس بس کر بہت کیلی لگڑی اے مادی میر بانی ہے جو اتنا تیار کیا ہے اب نظر اب نظر نہ لگ جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایتر کرسی پڑھے کے میں ابھی بیٹی پہ تین چار مرد پہ پھوک دوں گی بس کر شیشہ توڑنے ماشاءاللہ یہ ہے جی حال اور بہت اچھا ڈیپوریشن کیا ہوا ہے تو باقی عوام میں نہیں دکھا سکتی تو اس لیے یہ ہے جی ابھی دھول ہن پالر گئی ہوئی ہے ہم ٹائم سے ہی آگئے ہیں تو یہ دیکھیں بہت پیارا حال ہے یہ میرے شوز آج میں نے فل ہیل پہنی ہے یہ فل والی ہیل جو ہوتی ہیں چونے جی گائیز شادی فائنلی ختم ہو چکی ہے اور سب سب اپنے گھر میں چلے گئے ہیں اور سب کو سکون ہے اور مزے میں ہیں سارے تو کل سے پہلے والی روٹین جو ہماری ہوتی ہے وہ والی سٹارٹ کریں گے تو پہلے ای تھی ایسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے اور اس کے بعد پھر ہے شادی آگئے فوراں تو جو شادی میں جو کچھ کیا جو ہوا وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہے گئی اب میں نے سارے کپڑے شادی والے تھے وہ جولری میں جو تھا رہانیاں نے جمع کیا ہوا سارا کٹھا کر کے شوز بغیرہ جو بھی چیزیں تھیں کہ میں نے وہ رکھ دی ہیں تو میں نے کہا چلو میں نے یہ عادت ہے کہ میں نے رات کو سارا کچھیں سیٹ کر کے پھر سونا ہوتا ہے سارا کچھیں سیٹ کیا اپنی جگہ پر رکھا تو پھین دل بھی ایک جگہ سے میرا ٹوٹا یہ سمجھنے کے ایک خونی دشمنی سٹارٹ ہوئی ہے میں نے ہمارے خاندان کی عورت تھی عورت ہی سمجھنے اور لیڈیز سمجھنے جو بھی سمجھنا سمجھنے میں نے اس کا بہت احساس کیا بہت اس کی کیا کیا اس کا بھی میں نے بہت کیا سچ میں یارا دل ٹوٹ گیا اس نے بھی نا اس نے بولا کہ تمہاری میں سے آج کے بعد نا خونی دشمنی ہے پھر میرے پاس بھی اب کوئی آپشن نہیں بچا تو اس میں کوئی شک نہیں میرے پاس بھی کوئی آپشن نہیں بچا جس کا میں نے کیا ہے نا اس نے پتہ نہیں لوگ ایسے کیوں کرتے ہیں میرے پاس نہیں لفاظ آ رہے کہ ہم جس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں مخلص کرتے ہیں جس پہ احسان کرتے ہیں تو اگلا اس کا احسان مد رہنے کی بجائے اس کے ساتھ دشمن کی بن جاتا ہے کہ دنیا اتنی لوگ اس طرح کے ہو گئے ہیں یا پھر اگر ہم دیکھو ہم کرتے ہیں کسی کا بھلا کرتے ہیں نا تو اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پہ خوش ہو جائے ہم اپنی انسانیت دکھاتے ہیں اپنا اچھا پان دکھاتے ہیں اور اندر کا ضمیر ہمارا جو ہوتا ہے وہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہوتا لیکن اب ہم کسی کے ساتھ بھلا کریں اس پہ احسان کریں اور وہ ہی ہمارا دشمن بن جائے تو پھر بندہ کیا کرے آپ لوگ مجھے لازمی بتائیے گا کہ جب ہم کسی کا اتنا کرتے ہیں اب تو میرے پاس کوئی اپشن لئے کہ میں کسی احسان نہیں کروں گی تاکہ احسان کر کے میں اپنے دشمن خود پا لیتی ہوں آج واقعی میں اتنی پریشان ہوں اتنی پریشان ہوں کہ آج میرے پاس کوئی سارا دن ہے ان کے پتہ آپ لوگ کے پاس جو کیا اب مجھے حجیب وہ طریقے کا اس جب میسی بھیجے نا کہ یہ ہی سمجھے لے کہ ہمارے کونی دشمنی ہیں تو حجیب بات ہے پھر لوگ یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس نے ہمارے لئے کیا کچھ نہیں کیا آج بڑا دل دکھا ہوا ہے اس ٹائم جو ہے نا اس ٹائم جو ہے میں آپ لوگ اپنی حقیقت بتاؤں نا اس ٹائم میں بلکل اکیلی ہوں اکیلی بتاؤں کیوں ہوں کہ میں نے سب کا کیا بہت ہے بہت زیادہ میں نے سب کا کیا ہے حد سے زیادہ میں نے سب کا کیا لیکن آج میں اکیلی ہوں رہ گئی ہوں عجیب سی ہے گھر میں آپ کو پتہ ہاں نہیں اس کے ساتھ میں مجھے خوش رہنا پڑتا سارا خوش کرنا پڑتا لیکن اندر سے دل بوجھ گیا ہے یا لوگ کس طرح کے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں میرے ساتھ کیا میں مجھے لئے سمجھاتی ہے میں اللہ کے لئے ان پہ ان کا حساس کروں ساتھ دوں یا پھر جیسے لوگاں میں ویسی بن جاؤں آج مجھے سارے پوچھے اتنی پریشان کیوں ہیں پریشانی آپ لوگ سے بھی میرے ایک ہی ہے جتنا کوئی آپ کو بلائے آپ لوگ اتنا بولیں جتنا آپ لوگوں کسی کی ضرورت ہے بس اتنا اس سے زیادہ ہم درد بننے کی ضرورت نہیں ہیں بس اپنی دماؤں میں یاد رکھئے گا اور موں کو میں نے دراصل میرا فیس بنا کیوں ایسا اللہ ہو رہا ہے میں نے نا ویسلین فیس فیلٹر لوگ فیلٹر لگاتے میں نے اچھی خاصی ویسلین ہی ہوتی وہ والی موں پر بھر بھر کے میں نے لگائی اچھے سے فیس واش کیا تو میں نے ساری یہ دیکھا سکین پر اچھے طریقے سے میں نے ویسلین لگائی ہے تو اب میرا جو ایکسٹر اگو ٹیشیو کے ساتھ ساخ کر دوں گی باکہ صبح کو میں موں واش کروں گی تب تک کے لئے فرساہمہ کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ